اگر ہمارے پنجاب میں اتنا جوش ہے تو وہ تو ان کا اپنا علاقہ ہے مجھے کافی لوگوں نے منورٹی کے وہاں پہ بہت عزت دی ہے اور سندھ تو ان کا اپنا شہر ہے کہ میرے نام کے ساتھ شبنم سیال ایم پی اے لگے کہ وہ جی اے بھٹو کے نارے لگاتے ہیں پیاری وہ خاتون ہیں اتنی ہمبل ہیں کہ ان میں ہمیں بے نظیر بھٹو نظر آتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو آ جانا چاہیے ہمیں بلاول بھٹو ایک اچھا لیڈر چاہیے میرے اندر جو پیپلز پارٹی کے لیے جذبہ ہے شاید کوئی میرا دل کھول کے دیکھے تو ان کو احساس ہوگا کہ میں پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جیالی ہوں مسیح 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 کو اسلام اسلام پاکستان میں ہوں وقت مزبان ساجر گھوری آپ دیکھیں پروگرم کھڑوا ساتھ میں آج اس وقت موجود ہوں پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کا آفیس ہے مارنل ٹرون کے اندر وہاں پر موجود ہوں اس وقت جو صورتیال چل رہی ہے پاکستان کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی اور وفاگ گورنمنٹ کی وہ دونوں میں جو اعتماد کے ووٹ سے جو ایک پارٹی کی قیادت بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نو لیک سیرے فرستہ ہے اور ان کے جو ایم پی ایم ایم ایز ہیں وہ زیادہ ہیں جن کی ویسے یہ دونوں حکومتیں وجود میں آئیں اس وقت میں پیپلز پارٹی کا جو پنجاب کا آفیس ہے مارنل ٹرون کے اندر وہاں موجود ہوں میں پاس جو ہے منورٹی کی ایک شبلم سیال موجود ہیں جو کہ سمینہ گھرکی کی انفرمیشن سیکٹری جو پنجاب کی بنی ہے انہیں سے ہم باتچیت کریں گے اور ان کا جو دورہ سندھ کا لگا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی ایک بڑی ہی مضبوط حکومت ہے اور وہاں پر گئیں وہاں پر جو منورٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ملے ہیں اور وہاں پر جو قیدت ہے وہاں کی پیپلز پارٹی کی وہ کیا کر رہی ہیں اور پنجاب کے اندر اغلا لائے عمل کیا ہوگا تو ان سے ذرا پوچھیں گے کہ منورٹی کی جو ان کے پاس سیٹ آئی ہے وومنز کی وہ کس طرح آئی ہے اور اس کے اوپر مزید اور کیا کام کریں گی تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور جو نوٹیفکیشن آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ہیں نوٹیفکیشن مجھے نہیں پتا تھا جب میں سندھ سے ستائیس فروری کو واپس آئی ہوں تو اچانک سے مجھے ملا ہے باج جی سمینہ خالدگرکی صاحبہ نے مجھے کال کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا میں نے نوٹیفکیشن کرنا ہے تو میں تو دھانگ رہ گی اور انہوں نے مجھے جو نوٹیفکیشن میرا ہوا ہے وہ ڈیپٹی انفرمیشن سیکٹری ہوا ہے لاہور ویمن بینگ کے لئے پنجاب کے لئے لاہور کی ہیں لاہور کیوں اور اس میں یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں صرف منورٹی کے لئے کام کر رہی ہوں میں منورٹی کے لئے بھی کام کر رہی ہوں مسلم بچیوں کے لئے بھی اور کرسچن بچیوں کے لئے بھی تو اس میں یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے ایک میں بندش سے باہر ہوں کہ مجھے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے کام کرنا نہیں ہے تو اس کے لیے تو میں مطلب کافی خوش ہوں کہ نوٹیفکیشن میرا اس قسم کا ہوا ہے کہ میں سب کے لیے کام کر سکتی ہوں اینک سو تیتیس کا الیکشن ہوا تھا اس میں اسی الیکشن کے دوران آپ کی شمولیت ہوئی تو اتنی جلدی سے آپ نے پارٹی کے اندر جگہ بنا لی کیسے یہ ہوا ساجد صاحب بات پتہ کیا ہوتی ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے میں نے جو کیا ہے وہ آلہ قیادت تک گیا ہے اور جو افسران ہیں یا آلہ قیادت پہ فائز ہیں لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اگر مجھے نہیں پتا یہ تو میرے خداوند کو پتا ہے اور میرے خداوند کی طرف سے یہ ترقی ہے کیونکہ کامیابیاں اور عزت خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اتنی جلدی پارٹی میں مجھے اتنا اچھا مقام ملا اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ قیادت میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے کہ فرسٹ پیورٹی پہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں پھر اس کے بعد حسن مرتضیٰ بھائی ہیں باجی سمینہ خالد گرکی صاحب ہے پھر اس کے بعد خالد رانہ صاحب ہیں ٹونی شاہ صاحب ہیں اور ساتھ میں میرے جو پنجاب ہے اس کا پورا عملہ ہے مجھے بہت عزت دیتے ہیں جب میں یہاں پہ آتی ہوں تو مقصد یہ ہے کہ کام کرنے کی بنیاد پہ ہی آپ کو عزت اور شورت ملتی ہے تو میرے N133 کے الیکشن میں میں نے دنی رات نہیں دیکھا میں نے جب جب مجھے کسی کام کے لیے بھی کال کیا گیا ہے تو میں فوراں پہنچی ہوں اس جگہ پہ ہر کام کو نظر انداز کر کے میں نے الیکشن کو فرسٹ پیورٹی پہ رکھا تھا کیونکہ اس میں کسی کی بیستی نہیں تھی وہ ہماری عزت بیستی تھی منورٹی کی عزت بیستی تھی وہ اس لیے کہ جب ہم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم اپنے علاقہ سے اچھا خاصا ووٹ دلوائیں گے تو میرے خیال میں کہ جو بہار کل انہی کا ایریا تھا جہاں پہ چھے پولنگ سٹیشن تھے تو ان چھے پولنگ سٹیشن سے کسرت سے ووٹ نکلا تھا خواتین کا مردوں کا یود کا لیکن میں تو اس لیے بات کروں گی خواتین اور یود کی کیونکہ میں یود کو اور خواتین کو ہی کور کر رہی تھی آپ نے اتنی قیادت کے بندوں کا نام لیا ہے تو خلیل کامہ سا کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے آپ کو پارٹی کے اندر لے کے آئے اور انہی کے دفتر سے ہی آپ نے شمولیت بھی اختیار کی تو ان کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے مجھے بہت عجیب سے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ میرا یہ انٹرویو جو ہے پورے ورلڈ میں جائے گا تو بیسکلی میں نائنٹی ٹو سے پیپرز پارٹی میں ہوں آج یہ لوگوں کی غلط فہمی میں دور کر دوں کینیڈا میں ہوتے ہیں جو کے رشتے میں میرے نندوئی بھی ہیں اور اس ٹائم وہ کینیڈا میں نہیں تھے وہ اس ٹائم میرے نندوئی ہی تھے یعنی میرا رشتہ ان کی برادرین لوگ کی طرف ہوا تھا نائنٹی ٹو میں خالد گل صاحب نے میرے علاقہ سے حاجی آبد حسین صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو میں اس ٹائم انیس بیس سال کی تھی جب مجھے خالد گل صاحب نے پیپرز پارٹی میں انوالف کیا تھا اور میں نے پیشن سے کام کیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب مجھے پہلی دفعہ پیسے ملے تھے اور حاجی آبد حسین نے مجھے پیسے دیئے تھے تو اس ٹائم مجھے سو سو کے بڑے نوٹ پانچ ملے تھے اور الیکشن میں یہ میری پہلی کمائی تھی پانچ سو روپیا مجھے ملا تھا اور میں بڑی خوش تھی میرے ڈیڈی نہیں چاہ رہے تھے کہ میں سیاست میں آؤں میرے والد صاحب نہیں پسند کرتے تھے حالانکہ وہ خود پیپرز پارٹی کے بہت بڑے جیالے تھے اور ان کی جو آئیڈیل پرسنیلیٹی تھی ظلفکار علی بھوٹو صاحب تھے تو میرے فادر نہیں چاہ رہے تھے کہ میں بھاگ دوڑ کروں یا میں خاندان میں بڑی ہوں تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پہلے پڑے تو میں اس ٹائم پیپرز پارٹی میں آئی تھی اور پیپرز پارٹی جب پنجاب میں کچھ عرصہ کے لیے نہیں تھی تو میں پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے میں کام کروں پیپرز پارٹی کے لیے جیسے کہ میری ایک اورگنیزیشن ہے آپ نے میرا پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا میری انجیو کے حوالے سے تو میں یہ چاہتی تھی کہ اگر مجھے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی پرسنیلٹی ملتی ہے پیپرز پارٹی کی تو میں ہر جگہ پہ پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کروں لیکن مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا ایکچولی میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا تو جب اقبال چیما صاحب الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے تو مجھے خلیل کامران کی کال آئی تھی میں نے رفیوز کی تھی میں نے کہا میں سیاست میں نہیں آنا چاہی اگر کام کرنا ہے تو میں نے پیپرز پارٹی کے ساتھ ہی کرنا ہے تو ورنہ نہیں میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک سوشل ورکر تھی ان کو ووٹ چاہیے تھا اور وہ مجھ سے ووٹ کے لیے میرے ساتھ اٹیچ تھے تو میں ان کی ہیلپ کی تھی کیونکہ جب پی پی نہیں تھی تو میں نے ظاہر ہے ووٹ زائیہ تو نہیں کروانا تھا کسی کو ووٹ قوم کی امانت ہے لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا خیر یہ leave this topic میں یہاں پہ آؤں گی دوبارہ کہ خلیل کامران صاحب نے مجھے کہا کہ اقبال چیما صاحب جو ہے disqualified ہو گیا ان کی missis بھی تو اب میں پیپرز پارٹی کو ٹچ کر رہا ہوں اور تم کام کرو گی پیپرز پارٹی کے لیے تو میں خوش ہوئی تھی میں نے کہا یعنی کہ آپ کا پرانا خواب تھا وہ پورا ہونے والا جی بالکل میں خوش ہوئی تھی کہ پیپرز پارٹی دوبارہ سے اگر آ رہی ہے تو ہم بہت چھوٹے سے کارکون ہیں پیپرز پارٹی کے اگر ہم کہیں دوبارہ سے اس کام کو شروع کریں تو شاید پیپرز پارٹی جگہ بنجے میری اور میں پیپرز پارٹی میں ایک نمائی کردار ادا کر پاؤں اور وہ جگہ بنگی جی خداون کا شکر ہے کسی انسان کا کمال نہیں ہے یہ سر اگر دیکھیں خداون نہیں چاہے گا نا تو آپ کو عزت اور عدے نہیں ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے خداون نہیں چاہے گا تو آپ کے سامنے پڑی ہوئی جو روٹی ہے نا اس کا لکمہ نہیں آپ موہ میں ڈال سکتے اس میں کوئی کسی شخص کا کمال نہیں ہے خلیل کامران صاحب نے مجھے جب بلایا تو میں گئی انہوں نے کہا جی میری راجہ صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے تو میں نے کہا جی میں بقاعدہ طور پر پیپرز پارٹی میں ایک اچھا کارکون بن کے اور سامنے آنا چاہ رہی ہوں تو مجھے پیپرز پارٹی میں شمولیت کرنی ہے پھر راجہ صاحب نے مجھے سٹرولر دیا خلیل کامران کے دفتر میں اور میں نے بقاعدہ پیپرز پارٹی میں شمولیت کی اور میں نے جو بھی کام کیا ہے آج تک اپنی کسی انجیو کا بھی کیا ہے تو میرے پیچھے جی اپنے بلبوتے پہ ہی کیا ہے سیلف میڈو اور میرے انجیو کا اسٹر کا جو پروگرام ہوا ہے اس میں میرے ساتھ میرے جو بہت نمائی کردار ادا کیا ڈاکٹر نعیم ناصر صاحب نے کیا اور انہی کے چرچ میں اور انہی کی وجہ سے ہوا لیکن پیپرز پارٹی میں کیونکہ وہ خود پیپرز پارٹی کو بھی بہت لائک کرتے ہیں تو ہم نے پیپرز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کیا تھا اس میں میری انجیو کا بورڈ نہیں لگا ہوا تھا کوئی فلیکس نہیں تھی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر میں پیپرز پارٹی کے لیے کام کروں گی تو میری انجیو بہت پیچھے ہے آج کراچی جب آپ گئیں ابھی سندھ کے اندر تو وہاں پر ایک بڑی اچھی جو ہے سندھ گورنمنٹ چل رہی ہے پیپرز پارٹی وہاں پر آپ نے منورٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور بھی لوگ جتنے بھی سیاسی ورکر وہاں پر پیپرز پارٹی کے سینئر ان سے بھی ملاقات کی وہاں پر پیپرز پارٹی کا جو کردار چل رہا ہے کام کر رہی ہے اس کی نسبت پنجاب میں کیا وہ رول پلے ہوگا آنے والا وقت میں بلکل کیوں نہیں ہوگا میں جب سندھ میں گئی تھی تو میں شہدہ کے جو ان کا سیکریٹیریٹ بنا ہوئے شہدہ کا تو وہاں پر گئی تھی اور مجھے وہاں پر اتنی عزت ملی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ساجی صاحب کہ سپیشل میرے لیے وہاں پر ارینجمنٹ کیا گیا میرا ویلکم کیا گیا اور آصف فرائن صاحب نے مجھے بہت عزت دی سیمی صاحبہ تھی وہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی بہت بڑی جیالی ہیں وہ پیپرز پارٹی کی اور آصف فرائن صاحب وہ تو انہوں نے تو اپنی جوانی ان کے موں پر وہ بتا رہے تھے کہ موچ نہیں تھی جب سے وہ پیپرز پارٹی میں ہے تو اتنا پیار اتنا ویلکم مجھے وہاں پر ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور میں وہاں سے 27 فروری کو ریلی کے ساتھ واپس آئی تھی اور جب ابھی میں گئی ہوں ابھی کچھ دن پہلے تو میں وہاں پر مشتاک مٹو صاحب سے ملی ہوں اور اس کے بعد میں وہاں پر آصف بٹی صاحب سے ملی ہوں تو مجھے کفی لوگوں نے منورٹی کے وہاں پہ بہت عزت دی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کا یہ شکر ہے کہ میری ایک ہی ٹیلی فون کال پہ مجھے کسی نے انکار نہیں کیا تو میں سندھ میں جو کچھ دیکھ کے آئی ہوں سندھ میں بہت بڑا کردار ہے اس ٹائم لوگوں کا کہ عوام کا کہ وہ جیے بھٹو کے نارے لگاتے ہیں ایون دین کے روڈ پہ ہم لوگ جا رہے تھے کسی کام سے میں اور میرے ایک ٹیم میمبر ہے نصار بٹی تو ہم لوگ بائیک پہ تھے تو ہم لوگ جا رہے تھے تو عام حالات میں لوگوں نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے پرچم اٹھائے ہوتے ہیں اور نارے بھٹو جیے بھٹو دوسری سائٹ سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو ہم بھی مطلب سائن آف وکٹری میں جیے بھٹو کے نارے لگا رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے ایک سائٹ پہ اپنی بائیک کھڑی کی ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پنجاب سے آئے ہوئے ہیں تو میں نے دیکھ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جتنا جوش ہے پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی اس سے کہیں زیادہ ہے اور سندھ تو ان کا اپنا شہر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں لوگ جو ہیں اس ٹائم میں نے جو دیکھا ہے میری عورتیں جو ہیں میری خواتین جو ہیں میری بہارکل انہی کی لیڈیز جو ہیں وہ اس ٹائم ہر ایک یہی کہہ رہی ہے کہ بینظیر بھٹو کی پارٹی کو آ جانا چاہیے ہمیں بلاول بھٹو ایک اچھا لیڈر چاہیے تو اگر ہمارے پنجاب میں اتنا جوش ہے تو وہ تو ان کا اپنا علاقہ ایسا ہے آنے والے وقت میں سمینہ خالدگرکی صاحبہ نے آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھی کر دیا تو اپنا فیوچر کیا دیکھئے پیپلز پارٹی کے میرے ساتھ اس ٹائم باجی سمینہ خالدگرکی صاحبہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت انہوں نے اپنی پوری جوانی اپنے خاند کے ساتھ خالدگرکی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کو دے دی اور وہ میرے ساتھ ہیں مجھے بہت زیادہ وہ پیار کرتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی پیاری وہ خاتون ہیں اتنی ہمبل ہیں اور اتنی وہ پیار سے بات کرنے والی ہیں کہ ان میں ہمیں بے نظیر وہ ٹو نظر آتی ہیں اور حقیقت ہے ساجی صاحب کہ باجی سمینہ بہت اچھی خاتون ہے اور وہ اپنے ورکرز کا اتنا خیال رکھتی ہیں کیونکہ میری ان سے بہت ساری ملاقات ہیں اور جب انہوں نے میرا نوٹیفکیشن کیا تھا تو سمجھ لیں انہوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا اور اس ٹائم میں ریلی سے واپس آئی تھی تو میں سوئی تھی جب ان کا میسیج آیا ہے مجھے ورٹسپ پہ کہ مجھے ملو تو جب میں یکم مارچ کو ان کے گھر پہنچی ہوں تو انہوں نے ٹیبل سے جایا ہوا تھا اور اکیلی میں آئی تھی مینز کے میری فیملی تھی اور میں تو جہاں بھی جاتی ہوں اپنی امی کو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تو ہم لوگ جب وہاں پہ گئے ہیں تو ٹیبل ڈیکوریٹ تھا جس میں مٹھائیاں بھی تھی سموسے بھی تھے بسکٹ بھی تھے چاہے بھی تھی تو باجی نے سب سے پہلے میرا نوٹیفکیشن کیا اور اس کے بعد مجھے کا چلو مٹھائی کھو مقصد یہ ہے کہ وہ میری ایک ماں میرے پاس ہے تو میری دوسری ماں ہوں یعنی وہ میرے لئے قابل اعترام اور میرا جو فیوچر ہے میں نے ابھی اپنے ایم پی اے کے لئے پیپرز جمع کروائے ہیں اور میں خداون سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے نام کے ساتھ شب نمسیال ایم پی اے لگے اور میں اس ٹائم میرے اندر جو پیپرز پارٹی کے لئے جذبہ ہے شاید کوئی میرا دل کھول کے دیکھے تو ان کو احساس ہوگا کہ میں پیپرز پارٹی کی بہت بڑی جیالی ہو لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا تو میں آج بھی وہی ایک بات کروں گی کہ بے شک میں نائنٹی ٹو سے پیپرز پارٹی میں خالد گل صاحب کے ساتھ تھی اور انہی کی وجہ سے میں پیپرز پارٹی میں ہوں اور انہی کی وجہ سے کیونکہ وہ میرا مائنڈ میں کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی پوسٹ شیئر کرتے رہتے تھے شاید میں بھٹک بھی جاتی لیکن نہیں انہوں نے مجھے لائن پہ ہی رکھا ہے میں جب یہاں پہ پیپرز جمع کروانے سے پہلے یہاں پہ پنجابہ اس میں آئی تو میرے پاس میری میٹنگ ہوئی حسن مرتضی صاحب سے اور حسن مرتضی صاحب میں اور ٹونی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور نصار بھٹی تھا میرے ساتھ آیا ہوا تو ہم لوگ چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی آپ نے ٹکٹ کے لیے پیپر جمع کروائے ہیں میں نے کہا حسن بھائی نہیں میں نے نہیں کروائے کہتے آپ کروائیں پھر انہوں نے ٹونی بھائی کو بولا ٹونی شاہ صاحب کو کہ ان کو ایڈرس سینڈ کریں تو میں نے کے لیے جس کے مجھے ریسیونگ بھی آ چکی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک منورٹی میں خواتین کے عوضے پہ ایم پی اے کی سیٹ کے لیے امیدوار ہوں اور میں اپنے خداون سے دعا کرتی ہوں کہ میں آپ سب کی دعاوں میں اور اللہ کی عادت کے زیر سایہ میں ایم پی اے کی سیٹ کے لیے ہمیشہ دعاوں میں رکھوں آنے والے وقت میں اگر آپ اسیمبلی میں آ جاتی ہیں تو قوم کے لیے کیا ایسے کام ہے جو کرنا جاری ہیں ایکچولی میں ایک ایسی لیڈر نہیں ہوں میں ایم پی اے نہیں تھی تب بھی میں اپنی قوم کے لیے کام کر رہی تھی میں ایک عام شبنم ہوں اور ہمیشہ رہوں گی یہ آج کا جو انٹرویو ہے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں یہ اس کو سیف کر لیں کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ شبنم سیال کا باپ بھی انکساری میں رہتا تھا شبنم سیال کا باپ بھی ایک سادہ طبیعت انسان تھا اور شبنم سیال بھی اسی قسم کی اسی کی بیٹی ہے اور ایم پی اے بنوں گی تو بہار کل انہی کے ہی گھر میں رہوں گی خداون نے چاہا تو اسی گھر میں رہوں گی کے لیے کھل ہے چاہے کوئی میرے ساتھ نراز بھی ہے چاہے کوئی میرے ساتھ غصہ بھی ہے لیکن اگر وہ کسی کام کے لیے میرے گھر میں آئے گا تو شبنم اس کو کھڑے ہو کے ویلکم کرے گی شبنم سیال ایم پی اے نہیں ہے آپ کی بیٹی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے اگر کسی عوضے پہ آتی ہے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے گی تو میرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب کبھی بھی آپ مجھے دیکھیں گے تو یہ مت اپنے ذہن میں لائیے گا کہ اب وہ ایم پی بن گئی ہے تو وہ شاید کسی کو ملے گی نہیں تو آپ بس دعا کریں پہلے میں اس عوضے پہ آؤں خدا من مجھے کامیاب کرے تو تب ہاں میں اپنی کلونی کے لیے اپنی کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی اس ٹائم عبادیاں ہیں میں نے ایک مائنڈ میک کیا ہوا ہے کہ میں وہاں پہ سوچا ہوا کیا کرنا تو میں اپنی عالی قیادت کے زیرے سایہ ان کی مشاورت سے یہ سب کام کروں گی اگر یہ کوئی ایم پی ایم 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 تو آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کو بتائے گی کہ آپ کا پیسہ جو مجھے مل رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے آپ ہی کہ کل انہی کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس ٹائم کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو بڑے بڑے لوگوں میں لے کے بیٹھتی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا تو یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا ہونے تو بھئی ان کا حق ہے ان کو بھی چاہیے سیٹ ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع چاہیے ان کے اندر بھی ایک ٹیلنٹ ہے جو ٹیلنٹ کوئی شخص کام کر رہے وہ میرا بھائی میرا بیٹا ہے اور اس کا محافظہ اس کو پورا ملنا چاہیے اور ملے گا اگر خدا وند مجھے اس سیٹ پہ لائیں گے تو ملے گا اور بڑی بات میں ایک انناؤنس کرتی جاؤں جو کہ میرے پاس آئی ہے بین زیر انکم سپورٹ تو میرے گھر کے دروازے روز کھلے ہوتے ہیں میرا انٹرویو سننے والا ہر بندہ یہ اویرنیس دے کہ شبنم سیال کے گھر کے دروازے پہ جائے اور لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں کیونکہ یہ کچھ حرصہ کے بعد لسٹ ہونا بند ہو جائیں اور جو لسٹ جائے گی اس میں آپ کا نام چلا جائے گا اور میں یہ آپ لوگوں سے گرینٹی سے بات کرتی ہوں کہ میں جو عالی قیادت کو بات کروں گی وہ مانیں گے اور میری جو ٹیم کے حصے ہیں میرے ساتھ جو چل رہے ہیں پنجاب سیکرٹیریٹ سے وہ بہت مضبوط حصے ہے اور وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اس ٹائم مجھے یہاں پہ پنجاب اس میں ایک اکیلی عورت کرسچن آتی ہے تو وہ ہی پیار ملتا ہے جیسے ایک بیٹی کو اور ایک بہن کو ملنا چاہیے یہ میرا اپنی قوم کے لئے ایک پیغام ہے بہت نے جو بھی خواب دیکھے پیپلز وقت میں اسیمبلی میں آ جاتی ہیں تو جو باتیں یہ کر رہی ہیں میرے پلیٹ فارم پر کاش وہ پوری ہو میں چاہوں گا کہ اس طرح کے لیڈے سامنے ہیں جو قوم سے وعدہ کرتے ہیں ان کو وہ پورا کریں پھر ہی ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجاز دیجئے خدا حافظ